امران خان صاحب نے یہاں پر جو تقریر کی اس میں بڑے پرومید نظر آئے کہ جناب دیکھیں پچھلے دس پندرہ پندرہ بیس سال میں ڈیڑھ سورہ ڈالٹر لے گیا ہے بھارت اپنی ایکسپورٹس کو آئی ٹی ایکسپورٹس کو اگر ملک میں ترقی کرنی ہے نوجوان ہمارے پاس ہیں ساٹھ فیصد آبادی ماری تیس سال سے کم عمر ہے اور یہی چیزیں ہمیں چاہیے آخرکار پاکستان کے پردھان منطری کو اب وہ چیز سمجھ میں آ گئی آج انہیں جلن بھی ہوئی انڈیا سے کہ اپنے پڑوسی دیش انڈیا سے سیکھو کہ کیسے ڈیبلپمنٹ ہوتا ہے اور کیسے انہوں نے ترقی کی سوفیر میں کیسے لیڈرچ کر سکتا ہے انڈیا ڈیڑھ سو بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتا ہے آئی ٹی کا اور پاکستان صرف دو بلین ڈالر کا کرتا ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑا یو تھے ہم بھی اس سیکٹر میں بہت کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی بولا کہ اپنے پڑوسی دیش انڈیا سے سیکھو کہ کیسے ڈیبلپمنٹ ہوتا ہے اور کیسے انہوں نے ترقی کی سوفیر میں کیسے لیڈرز بنے انڈیا ہماری دو سو ہماری 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن عمران خان صاحب پردھان منطری جی آپ کو تھوڑا لیٹ نہیں سمجھ بھی یہ کہانی انڈیا پہتے سال سے اس کام میں لگا ہے آپ تو آج تو آپ سوچ رہے ہیں کب ملے گا آپ کو پتا نہیں میں آپ کو ایک ایک چیز ریکارڈ کے ساتھ بتاتا ہوں پہلی چیز آپ کریں گے کیسے آپ کے ہاں تو زیادہ تر ایڈوکیشن کے لیے ینگ لڑکوں کو گریب گھروں کے لڑکوں کو مدرسے میں بھیج دے جاتا ہے مدرسے میں کیا وہ سوفیر پڑھاتے ہیں وہ تو اسلام کے تعلیم دیتے ہیں مذہبی تعلیم تو اس مذہبی تعلیم سے تو سوفیر کوئی نہیں بن سکتا سوفیر انجینئر کیا سائنٹسٹ کوئی نہیں بن سکتا کوئی چانس نہیں ہے آپ کے کالجز میں جو ہے وہاں پہ بھی کوئی اگر انجینئرنگ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو آپ مذہبی تعلیم گھوسا دیتے ہیں اندر اس کا آدھا دماغ مذہب میں رہتا ہے آدھا دماغ اس کا سوفیر میں رہتا ہے ٹھیک ہے کوئی ٹینچے نہیں ہاں آپ کے ہاں کے software engineers Silicon Valley میں ہیں اور اچھے ہیں Unicorn Unicorn means ایک billion dollar کی company انڈیا ابھی third largest بنائے اس میں ہم سے اوپر صرف China اور USA ہیں لیکن آپ کے unicorn کتنی ہیں تین آپ تو کہیں counting میں نہیں ہیں اور وہ تین بھی آپ کے جو diaspora امریکہ میں رہ رہا ہے جو کے software engineers ہیں ان کی مہربانی ہیں آپ کا اپنا نہیں آپ کے ہاں development پہ یا business پہ دھیانی نہیں ہیں ہر ساتھ پورا دھیان تو آپ کا اس پہ رہتا ہے کہ اسلام خطرے میں نہ آجائے ہمیشہ ایک مسلم country میں اسلام خطرے میں آجائے تو آپ کا فائدہ کیا تھا اور آپ کس لئے ایک independent ہوئے تھے یہ بھی نہیں سمجھ جائیں اور امران خان صاحب نے یہاں پر جو تقریب کی اس میں بڑے پرمید نظر آئے کہ جناب دیکھیں پسلے 10-15-20 سال میں ڈیرھ سور اپ ڈالٹر لے گیا ہے بھارت اپنی ایکسپورٹس کو ایکسپورٹس کو اگر ملک میں ترقی کرنی ہے نوجوان ہمارے پاس ہیں 60 فیصد آبادی ماری 30 سال سے کم عمر ہے اور یہی چیزیں ہمیں چاہیے اور روزگار بھی ملے گا ایکسپورٹ بھی ہوگی اور جو باتیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کمی ہے ہمارے پاس اصل 15 رب ڈالر سالانہ ہم نے ایک طرح سے پرزی دینا ہے پھر ہمارا trade deficit current account deficit یہی کہ بھار پر ڈالر کی کمی ہے بیسی کلی مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو ڈالر ہوتے تو ہم شاید کنٹرول کر سکتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے ایسے پروجیکٹ سے یہ سارا کچھ قابو ہو جائے گا آئی ٹی میں ہم اب جا کر اتنے سالوں کے بعد دو ارب ڈالر تک پہنچے ایکسپورٹ میں تو اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں واقعی اتنا لے جا سکتے ہیں کہ پندرہ ارب ڈالر کا جو ہمیں سالانہ قرض ہے یا trade deficit ہوتا ہے اس پر قابو پالیں دیکھیں یہ ایک بہت promising area ہے اور دو ارب ڈالر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سال کوئی تیس پین تیس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے اور اگر اسی ریٹ سے ہم اس میں اضافہ کرتے رہے تو اگلے ایک دو سالوں میں یہ پانچ ارب کے قریب پہنچ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت نے پچھلے بیس پچیس سال میں یہ سفر تیہ کی ہے سو ہم نے اس لائن پہ چڑنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک نظام جو ہے ایکو سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ریسرچ کا سیلیکن ویلی میں کنڈکٹرز کا جو چپ بنانے کے چپ ڈیزائن ہے اور چپ کی منفیکچرنگ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے کوریا چین وغیرہ میں تو وہ اگر پاکستان میں بھی اس کے کچھ ایلیمنٹس آنے شروع ہو جائیں تو یہ ایک نیا نیو ایکانومی ہے نالج ایکانومی ہے اس میں ہم قدم رکھ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا عمران خانس بنگایا جی ہم پام آل کیوں نہیں لگا سکتے ہمارا اتنا ڈائیورس خطہ ہے موسموں کے لحاظ سے بھی زمین کے لحاظ سے بھی برف باری سے لے کر آپ کو سہراب بھی مل جائیں گے سب کچھ ہے تو پھر ہم کر کیوں نہیں سکے آلیو آل کا بھی سنتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ بل کھانے پینے میں اگر دیکھ لیں وہ بھی آل کا ہی ہے تیل کا تو یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے اب بھنگ کی کاشت کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک مزاق کے طور پر لے لیتے ہیں کہ جی یہ بھنگ سے اب ہم ایکسپورٹ کریں گے اس سے ہم ڈالرز کمائیں گے یہ کب تک ہو سکے گا یہ پاوم آئل کا آلیو آئل کا یہ بھنگ کی کاشت سے ہم کب تک دیکھیں گے ابھی تک تو ہم نے صرف نشہ کا سنا تو اس میں ایک مزاقی لگتا ہے جی اصل چیز ہے نظام کو بہتر کرنا ارگنائزیشن جو ہے ہماری بیروکرسی کی اور ہماری جو بزنسز ہیں ہماری مارکٹ ایکانومی میں بہت دشواریاں ہیں جو دنیا نے ریفارمز کی تھی جب برلین کی دوار گری ہے اور اس سے لے کے آج تک چالیس سال ہو گئے ہیں دنیا نے بدل گئی دنیا پوری آپ کو پتہ ہے ایسٹرن یورپ جو ہے وہ مارکٹ ایکانومی میں آ گیا ہے چین جو ہے وہ ہم سے بھی پیچھے تھا وہ امریکہ سے بھی آگے نکل گیا ہے کوریا آگے نکل گیا تو ہم نے وہ ریفارمز نہیں کی اب وقت آ گیا کہ ہم نے یہ ریفارمز کرنی ہے اور نظام کی تبدیلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے الیکشنز کیسے کرانے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن تبدیلی کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ریسرچ کے ادارے آپ کے ایڈیوکیشن کے ادارے آپ کی سیول سروس کے ادارے ان سب کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ تیزی سے ہم ایکنومک گروتھ کریں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں اور ہم نے آگے آنا ہے پہلے تو پہلے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ملک کو اور عوام کو اور ساری پلٹیکل پارٹیز کو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے آگے آنا ہے اور آگے آنے کا مطلب ہے کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے بہت ڈیپ روٹڈ ریفارمز کرنی ہے اداروں کو صحیح کرنی ہے ڈیریکشن صحیح کرنی ہے میرٹ کو آگے لے کے آنا ہے اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بڑی تیزی سے دیویلپ کریں گے انڈیا کے جو ہیروز ہیں یہ بلکل on record facts ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انڈیا کے جو ہیرو ہیں ہمارے ہماری یوٹ سے آپ کبھی بھی یوٹیوب پہ دیکھیں کبھی بھی آپ کالیجز میں جا کے پوچھیں ایپی جب دل کلام ہمارے یوٹ کے ہیرو ہیں ہمارے یوٹ کے ہیرو نریندر موڈی ہیں ہمارے یوٹ کے ہیرو سرندر پیچائی ہیں ستیا ناڈیلا ہے راجیف گاندھی ہیں انڈرا گاندھی ہیں لیکن آپ کے یوٹ کے ہیرو کون ہے حافظ سعید records پہ پوچھے ذرا حافظ سعید ازر مسود تاریکل اببیک یہ آپ کے یوٹ کے ہیرو ہیں اور آپ اپنے یوٹیوب چینلز دیکھیں کتنے کتنے جگہ یا آپ اپنے کالیجز میں جا کے دیکھیں پوسٹرز کس کے لگے ہوتے ہیں لڑکے کن کا نام لے رہے ہوتے ہیں آپ کے جو کالیجز ہیں اس میں دعویٰ کے یا تبلیغی جماعت کے جو لیکچرز ہوتے ہیں ان میں بھیڑ لگتی ہے ہمارے یہ کالیجز میں ٹی سی ایس وپرو تاٹا کنسلٹنسی سروریسز وپرو انفوسیس ان کی ریکروٹمنٹ پہ اتنی بھیڑ لگتی ہے جتنی آپ کے جماعت دعویٰ پہ لگتی ہے آپ کے ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے یہ تو کسی یوٹ کو پتا ہی نہیں ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے چلے گا ان فیکٹ سچ نہ مانے اس بات کو تو آپ نے فیکٹس چیک کیجئے یہاں پہ آپ کے جو ریلیجیس سیمنار ہوتے ہیں کالیجز میں اسی لئے آپ نے اس کو کیا نام اس کا تبلیغی جماعت کو بین کیا تھا نا کہ یونیورسٹی کالیجز میں لیکچر نہیں دے گی تو ہوتے ہیں نا آپ کے جو ان کے لیکچرز ہوتے ہیں ان کے سیمنارز ہوتے ہیں ان کی وہ ریکروٹمنٹ کہلاتے ہیں ادھر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے فیکٹس چیک کیجئے صرف آپ کے یہاں جو سیمنارز ہوتے ہیں کتنے آئیٹی پہ سیمنارز ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے دس بیس نہیں آتے اور وہ جماعت الدعوی والے پہ